بدنام بستی کے موڑ پر پہنچتے ہی سمیت کا دل جور جور سے دھڑکنے لگا اس نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا آس پاس کسی کو نہ دیکھ اس نے ایک رکسہ والے سے دھیمی آواز میں پوچھا بدنام بستی چلو گے چلوں گا پر بیس روپے لوں گا رکسہ والا بولا ارے بھائی روپے کی تم چنتہ کیوں کرتے ہو پہلے جلدی یہاں سے چلو تو سہی سمیت رکسہ پر بیٹھتا ہوا بولا کچھ پل بعد ہی رکسہ بدنام بستی کی طرف چل پڑا تقریباً پندرہ منٹ بعد رکسہ رکا اتریے صاحب رکسہ والا گمچھے سے پسینہ پہنچتے ہوئے بولا سمیت جلدی سے نیچے اترا رکسہ والے کو بیس روپے کا نوٹ تھمایا اور تیجی سے بدنام بستی میں چلا گیا کچھی سڑک کے دونوں کناروں پر کئی جھوپڑیاں تھی ان کے باہر لڑکیاں سجدھج کر بیٹھی تھی کبھی کبھی سمیت چور نگاہوں سے ان لڑکیوں کی طرف دیکھ لیتا نجر ملتے ہی لڑکیاں اس کو عشارت سے اپنے پاس بلاتی پر سمیت ان کی منموہک عشاروں کو نجر انداز کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا بہ سیدھا سچترہ کی جھوپڑی کے پاس رکھا جھوپڑی کے باہر سچترہ کو نہ دیکھ ہولے سے آواز دی اگلے ہی پل معمولی ساری اپنے جسم پر لپیٹے ایک جوان لڑکی اس جھوپڑی سے باہر نکلی سمیت پر نجر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکان بکھر گئی سچترہ بلا کی خوبصورت تھی گورا لمبا چہرہ بڑی بڑی آنکھیں اور لمبائی بھی اچھی اس کی دےہ میں ایک قصص تھی بڑے اُبھار پتلی کمر جیسے تراثہ ہوا بدن تم آ گئے سمیت تمہارے انتجار میں میں دیکھرار ہو جاتی ہوں سچترہ باپس اپنی جھوپڑی میں گھستے ہوئے بولی جھوپڑی میں گھستے ہی پھولوں کی بھینی بھینی خوسبو سمیت کے تیلو دماغ میں ساماتی چلی گئی دیکھو سمیت آج میں نے تمہارے لیے اپنی جھوپڑی کو پھولوں سے سجایا ہے سچترہ چار پائی پر بیٹھتے ہوئے بولی سمیت اس کے پاس بیٹھ گیا سچترہ کی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ ایک ٹک اس کے چہرے کو دیکھنے لگا آج تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو سچترہ چہرے پر آ گئی لٹوں کو سمیٹھتے ہوئے بولی پچھلے کئی دنوں سے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا پر پوچھ نہیں پایا سمیت بولا کیا پوچھنا چاہتے تھے پوچھو نا ہچ کی چاہت کیسی تم تو چانتے ہی ہو کہ تم سے ملنے کے بعد میں صرف تمہاری ہوں اور تمہاری ہی رہوں گی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تم اس بستی میں کیسے آ گئی تمہاری کیا مجبوریاں تھیں جو تمہیں یہاں کھیچ لائیں کیا تم سوک سے سمیت نے بات ادھوری چھوڑ دی نہیں سمیت کوئی لڑکی سوک سے اپنا جسم نہیں بیچتی اس پیسے سے جڑنے کے پہلے میں بھی ایک بھولی بھالی اور صریف لڑکی تھی میرا گاؤں ندی کے کنارے بسا تھا میرے پتا جی ایک اچھے کسان تھے ایک بار اچانک میرا گاؤں بار کے چپیٹ میں آ گیا اور ہمارا سب کچھ بہ گیا میرے ماں باپ بھی بار کے پانی میں ہمیشہ کے لئے بہ گئے کسی طرح میں بچ گئی پر میں انات ہو چکی تھی ماں باپ کے گجرنے کے بعد مجھے کسی نے سہارا نہیں دیا میں سڑکوں پر بھٹکنے لگی پڑھی لکھی تو تھی نہیں کہ کوئی نوکری ڈھونڈ لیتی پھر بھی کئی لوگوں سے میں نے کام مانگا پر کسی نے مجھے کام نہیں دیا ہر کوئی میرے جسم کو ہی گھورتا مانو میں کوئی خوبصورت پنچی ہوں اور بے لوگ سکاری میں نے عجت کی روٹی کھانے کی بہت کوشش کی پر کامیاب نہ ہو سکی حوث کے پجاریوں نے مجھے عجت سے جینے نہیں دیا میری خوبصورتی میری جوانی میری عجت نیلام ہو گئی میں کچھ نہ کر سکی گھائل پنچی کی طرح صرف پڑ پڑا کر رہ گئی اب جندہ رہنے کے لیے روٹی کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے نا جب میری عجت ہی ختم ہو گئی تو عجت کی روٹی کھانے کون دیتا میں مجبور ہو کر اس بستی میں آ گئی سوچترہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے سوچترہ کی درد بھری آواز سن کر سمیت کی آنکھیں بھی ڈبڈبا آئیں کچھ دیر تک چھوپڑی میں کھاموسی چھائی رہی سوچترہ میں تمہیں ایسی کھٹیا جندگی جینے نہیں دوں گا میں تم سے سادھی کروں گا کیا تم میرا ساتھ دوگی سمیت نے کھاموسی توڑی سوچترہ کچھ نہ بولی سمیت نے پھر پوچھا بولو سوچترہ کیا تم مجھ سے بیعہ کرو گی نہیں سمیت میں تمہارے کابل نہیں میں تو اپنا سب کچھ گوا بیٹھی ہوں میں تو کوئلے کی طرح کالی ہو چکی ہوں اس پر کتنا ہی سابون رگڑو کالک دھل نہیں سکتی سوچترہ مایوس ہو کر بولی پر سوچترہ پھول تو آکر پھول ہی ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کو کوئی نہیں چھین سکتا اس کی خوسبو کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جانتی ہو جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تو اسی دن میں نے تمہیں اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا پر بار بار میرے من میں یہی سوال اٹھتا تھا کہ تم اس بستی میں کیوں آئی کیسے آئی آج مجھے ان سوالوں کے جباب مل گئے ہیں پر کیا تمہارے گھر والے اس سادھی کے لیے راجی ہو جائیں گے کیا تمہارا سماج یہ برداست کر سکے گا مجھے ان سب کی پرواہ نہیں کوئی کچھ بھی کہے میرا فیصلہ بدلنے والا نہیں صرف تم ہاں کر دو بس نوکری ملتے ہی میں تمہیں ڈولی میں بیٹھا کر یہاں سے ہمیسہ ہمیسہ کے لیے لے جاؤں گا ہمارا اپنا گھر ہوگا وہاں صرف ہم دونوں ہوں گے اور ہوگا ہمارا پیار سمیت خیالوں میں کھو گیا مجھے ایسے سپنے نہ دکھاؤ سمیت میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی سوچترہ اس سے لپٹ گئی یہ سپنا نہیں ہے پگلی میں سچ مجھ تم سے بیعہ کروں گا سمیت نے سوچترہ کو اپنی باہوں میں کف لیا سمیت دیکھو باہر کیسی چاندنی چھٹکی ہوئی ہے کتنا خوبصورت نجارہ ہے سوچترہ سمیت کی باہوں سے نکل کر جھوپڑی کے باہر دیکھتی ہوئی بولی تیرے چہرے سے تو نجر ہی نہیں اٹھتی باہر کا نجارہ میں کیا دیکھوں اچھا اب میں چلتا ہوں کہہ کر سمیت چار پائی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور جھوپڑی سے باہر نکل کر تیجی سے کچھی سڑک پر آگے بڑھنے لگا سوچترہ مسکراتے ہوئے سمیت کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی کچھ ہی منٹوں میں سمیت اس کی آنکھوں سے اوجل ہو گیا سمیت اپنی رفتار سے سرکتا رہا سمیت روج سوچترہ سے ملنے آتا سب کچھ بھول کر دونوں پیار کے ساگر میں کھو جاتے پھر ایک دن سمیت کو نوکری بھی مل گئی بہ بہت خوص ہوا سوچترہ کو ایک خوص کبری دینے بہ تیجی سے بدنام بستی کی طرف چل پڑا خوصی کے مارے اس کے پیر جمین پر نہیں پڑ رہے تھے بہ بدنام بستی کب پہنچ گیا اسے کچھ پتا ہی نہ چلا سوچترہ کی جھوپڑی کے پاس لڑکیوں کی بھیڑ دیکھ کر بہ سک پکا گیا تقریباں دوڑتا ہوا بہ جھوپڑی کے بھیتر گھوس گیا بہاں کا نجارہ دیکھتے ہی اس کا دل تہل گیا سوچترہ خون سے لطپت پڑی تھی پاس ہی خون سے سنی سراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل پڑی تھی آس پاس کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے بہ موت سے لڑ رہی تھے سمیت سوچترہ کے سرہانے بیٹ گیا اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر اس کے ماتے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا یہ کیا ہو گیا سوچترہ آج تو میں تمہیں اپنی نوکری کی خوش کبری دینے آیا تھا پر اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے سوچترہ آکری سانسیں گن نہیں تھی بہ ٹوٹے ہوئے سبدوں میں بولی مجھے ماف کر دینا سمیت میں تمہارے سپنوں کو پورا نہ کر اچانک سمیترہ کی آواز بند ہو گئی اور اس کا سر سمیت کی گود میں لڑک گیا سمیت پھپک پھپک کر رو پڑا کبھی بہ ادھر ادھر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھتا تو کبھی خون کے دھبوں کو گھوم پھر کر اس کی نظر سوچترہ کے معصوم چہرے پر اٹک جاتی کسی طرح اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ایک لڑکی سے پوچھا سوچترہ کی یہ حالت کیسے ہوئی بھے لڑکی بولی ابھی کچھ دیر پہلے نصر میں جھومتا ہوا ایک آدمی یہاں آیا تھا اس کے ہاتھ میں سراب کی بوتل تھی سوچترہ کی جھوپڑی میں گھس گیا پھر ہم لوگوں کو جھوپڑی سے سورگل سنائی دیا سوچترہ اسے اپنا جسم سوپنے سے انکار کر رہی تھی دھیرے دھیرے آواز تیج ہوتی چلی گئی پھر اچانک سمیترہ کی چیخ گونج اٹھی جب ہم لوگ یہاں پہنچے تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا سوچترہ کھون سے لطپت پڑی تھی سرابی کا کہیں پتہ نہ تھا سوچترہ کا انتیم سنسکار کر کے سمیت جب سمسان سے لوٹا تو اس کے قدم سراب کی دکان کی طرف پڑ چلے دکان کے پاس پہنچتے ہی بھے اچانک ٹھٹک گیا نہیں نہیں میں اپنا گم بھولانے کے لئے کبھی بھی سراب نہیں پیوں گا اسی سراب کے نصے میں اس جالب نے میری سوچترہ کو مار ڈالا اگر بھے نصے میں نہ ہوتا تو سائد نہیں میں کبھی بھی سراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا من ہی من پھینسلہ کر کے سمیت باپس مڑ گیا تو دوستو کیسی لگی یہ کہانی لائک کریں کمینٹوں میں بتائیں اور چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں دھنے بعد